نمسکر میرا نام سامسندر پالیوالے میں راست سمند کے ایک چھوٹے سے گاؤں پیپلانٹری میں رہتا ہوں اور وہاں پر میں بیٹی پانی پیڑ گوچر بھومی اور اس کے مادین سے لوگوں کو روزگار دینے کا کام کرتا ہوں آپ سب جانتے ہوں گے آپ پڑھے لکھے ہیں آپ سوشل میڈیا اور اکبار پڑھتے ہیں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر جنم لینے والی ہر بیٹی کے نام پر اس گاؤں کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ایک سو گیارہ پڑھے لگاتے ہیں میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں میرے بارے میں بتا دوں میں چھوٹا تھا چھ سال کا تھا تب میری ماں مر گئی بہت پریشان ہی میں ہم لوگوں نے جیوانی اپن کیا میرے بڑے بائشاویاں میرے پریوار کے لوگوں کے ایک دندہ کرتے تھے تو وہاں چلے گئے وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے گوبر کا ٹوپلا سر پر رکھ دیا کہ یہی بیٹا اپنا دندہ اور یہ کام کرنا دے رہو نہیں پھر سوچا کہ نہیں یہ میری منجل نہیں ہو سکتی ہے مجھے دیش کے لیے میرے پریوار کے لیے کچھ کرنا ہے اور میں واپس میرے گاؤں آ گیا اور سنگرس کرنا شروع کیا اور سنگرس کرتے کرتے میں میرے گاؤں کا سر پنچ بنا اور سر پنچ بننے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں دھرتی ماتا کی سیوہ کروں میرے ایریے میں اتنی بڑے اس طرح پر مائننگ ہوتی ہے جس کا نام گینیز بوک آف ورڈ ریکورڈ میں دھرتے اور مائننگ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو جہاں دھرتی ماتا کا سینہ چیرہ جاتا ہو وہاں ملوے کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہو پردوسن ہوتا ہو لوگ ڈھنگ سے سوانس نہیں لے سکتے ہو اس ایریے میں پکسی نظر نہیں آتا ہو اس ایریے میں ہم لوگوں نے آج تک گاؤں کی گریب مہلائے ویکلانگ ویدوہ کمجور لوگوں نے وہاں پر تین لاکھ پودے لگائے اور آج میرے گاؤں میں اتنے پکسی آتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے دو سو لوگ رو جاتے ہیں دیس کا ایسا کوئی اکبار یا کوئی نیوز چینل نہیں ہوگا جس نے ہمارے گاؤں کے بارے میں نہیں چھاپا میں نے نہیں کیا میرے گاؤں کے لوگوں نے کیا میں یہ مانتا ہوں کہ آپ راستہ ڈھونڈ لیں گے کام کر لیں گے پر گاؤں کی گریب ویدوہ ہو چکی مہلہ ویکلانگ مانسک روپ سے کمجور بچے ان کو بھی اس دنیا میں جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے میرے گاؤں کا تیتر مور خرگو سپینتر بندر چوہ گلیری کوئل اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے کیونکہ مجھے انسان قدرت نے دماغ دیا ہے جبان دیئے اس کو حق بولنے کا اس کو دیماغ نہیں دیا اس لئے ایسا نہیں ہو کہ میں اس کو مار کر کھا جاؤں یا اس کے حق کو بھی کھا جاؤں اس کام کو روکنے کا کام میرے گاؤں کے لوگوں نے ہم لوگوں نے کیا اور اس گاؤں کا نام آپ یوٹیوب فیس بوف گوگل یا انہی جو بھی گوستہ ہیں اس سے دیکھئے پی پلان تری کئی سیکڑوں اس پر ڈوکیومنٹ نے بنی ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں کئی فلمیں اس پر بنی ہیں کئی میگزین اس پر لکھے گئے ہیں ساتھویں اور آٹھویں ککشا کے راجستان کے پاٹھے کرم میں اس کا نام آیا ہے اس کو بچے پڑھ رہے ہیں ڈینمارک کی سرکار پرائیمری ایجوکسن میں اس کو پڑھا رہی ہے ارجینڈینا کے ایک ڈل آیا ہوا ہے جو میرے گاؤں کے کاموں پر ایک فلم بن رہا ہے اور اس فلم کا نام ہے ٹری سیسٹر پیڑوں کی بہنیں اس طرح کے کام اس گاؤں میں ہو رہے ہیں میں خوش نصیب ہوں اور گوروان وید محسوس کرتا ہوں کہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں بیٹی پانی پیڑ گوچر بھومی اور ونی جیوہوں کے لئے کام کرنے والا نام ہے پی پلان تری میرے گاؤں میں جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں گاؤں والے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اس بیٹی کے نام پر پودے لگاتے ہیں گاؤں کے لوگ چندہ اکھتا کرتے ہیں کہ یہ گریب پریوار کی بیٹی ہے اس بیٹی کے کچھ نہ کچھ آج ہم ایفڈی کروا دیں 21,000 روپے گاؤں والے اکھتا کرتے ہیں 10,000 روپے اس کے پریوار سے لیتے ہیں اور وہ 31,000 روپے کے ایفڈی کروا دیں ایک ایفیڈیوٹ لیتے ہیں کہ میرے پریوار میں کوئی بھی وقتی بھرونتیاں نہیں کرے گا میری بیٹی کے جنم دن پر لگائے گئے 111 پودے 111 پودے میری بیٹی کا پالنبوس ان دونوں کا سمان روپ سے کروں گا میں اس کو شخصہ سے ونچت نہیں رکھوں گا میں اس کا بال ویوان نہیں کروں گا یہ پودے ایم میری بیٹی جب بالک ہوگی یہ پودے پیڑ بنیں گے اور میری گھاو کے سمپتی ہوگی اس پر میرا دکار نہیں ہوگا اور ان سب کو دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں ابھی یونین بینک آب انڈیا نے میرے گھاو کے تین سو بچوں کو گھوڑ لیا ہے اور ساٹھ لاکھ روپے دیا یہ ایک گھاو میں ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں گھاو کی ویوستہ ہیں کیا ہے راجستان کے نو جار آٹھ سو گرام پنچایتے ہیں گھاو میں جاتے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ پانی نہیں ہوگا پینے کا پانی ساپ نہیں ہوگا گھاو میں گندگی ہوگی گھاو میں کثرا ہوگا اور اس طرح کی ویوستہوں کو بدلنے کا کام پیپلانتری کے لوگوں نے کیا ہے جس کو آج پورا ویسو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر راجستان کی معنی مکہ منتری مہاراستی کے مکہ منتری کئی لوگوں نے وہاں آ کر اس موڈل کو اپنا اپنے اپنے شہطر میں اپنا ہے اس کا پیپلانتری موڈل نام دے کر کئی یوجنہ ہیں اس نام سے شروع کی ہے بیٹی بچانے پر بیٹی گورا ادیان راجیب گاندی سیوہ گندر مکہ منتری جل سولمان یوجنہ جیسی کئی یوجنہ ہیں وہاں سے کچھ کچھ سیکھ کر کئی سرکاریں اس پر کام کر رہی ہیں اور یہ پیپلانتری میں ہوا ہے اور پیپلانتری کے علاوہ پورے راجستان میں یہ کام کر رہی ہے آج ہم کسی ویکتی سے ادھار لیتے ہیں آپ کلپ نہ کیجئے کوئی بھی ویتی ویوستہ کوئی بینک کوئی ساؤکار ہمیں ادھار پیسہ دیتا ہے لون دیتا ہے تو وہ چھوڑتا ہے کیا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے ہمارے بچوں کو اس کی بھرپئی کرنی پڑتی ہے تو اس درتی سے ہم کب تک لیتے رہیں گے کتنے ٹیوب ویل کھوڑتے رہیں گے کتنا خون اس کا چوسیں گے کتنے پیڑ کٹیں گے ابھی دلی میں میں نے دیکھا نہیں پر سنا ہے دلی کے امو کیونٹری منی سی سودیا میرے گاؤں میں ساتھ دن دیکھ کر ایک ڈوکیومنٹری بنا کر گئے سوراج ان پیپلانٹری وہ کب تک دلی جیسی ستھیتیں ستھیتی کیا اس کا انتظار کرتے رہیں گے ہم کہ دلی میں جو ستھیتی پیدا ہوئی ہے وہ جیپور میں ہو جائے یا دیش کے انکہ حصوں میں ہم اوکسیڈن کے لیے ترس جائیں ہم لکڑی کے لیے ترس جائیں پینے کے پانی کے لیے ترس جائیں برسات کا جتنا پانی بہ کر آج سموندر میں جا کر مل رہا ہے کھارے پانی میں مل رہا ہے کیا ہماری جمہدار ہے نہیں اس کو روک کر دھرتی ماتا کو پلانا اور دھرتی کو جس دن پانی پلانا شروع ہم نے کر دیا اس دن پانی کے سموندیت سمجھ سے ختم ہو جائے گی اور یہ کام پیپلانٹری کے لوگوں نے کیا ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر ویکتی یہ ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے کہ ہم چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں چاند پر بسنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم ہمارے گاؤں میں صفائی کی ویوستہ نہیں کر سکتے ہیں میرے کام میں دو جار ساتھ میں آج سوچ بھارت امیسن یہ ہونا چل رہی ہے دیش کے پرانان منتری جی لال کے لیے سے کہہ رہے ہیں گاؤں صاف ہونا چاہیے کھلے میں سوچ کی پرورتی کو روکنا چاہیے میرے گاؤں کے لوگوں نے دو جار پانچ میں یہ ویوستہ پوری طرح لاغو کر دی اور اے پی جے عبدالقلام صاحب نے سات دو جار ساتھ کو میرے گاؤں کو راشت پتی پرس کا دے کر سمانت کی کام میواری میں ایک ہوت ہے کہ نام رہے لو کام سنو سیانے لوگ میرا ست جائو نہیں اور سشن ملیو کوئے نام ہمارا نام میرے جیسے کئی لوگ آئے اور کئی چلے جائیں گے میرا نام تب ہی رہے گا جب میں کام کروں گا میرا بھائی کا نام آج بھی ہمارے میرا بھائی کا کوئی سنطان نہیں تھی اور کوئی سنطان نہیں تھا مہارانہ پرطاف کی سنطان کو کوئی نہیں جانتا ہے مہارانہ پرطاف کی کاموں کو سب لوگ جانتے ہیں اس لئے ہم اپنے آپ کو ثابت کریں میرے میں نے جیسے ہی گاؤں کا سرپنج بنا سب سے پہلا نارہ دیا تھا میں نے میں نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود تس سے پوچھے تیری رجا کیا ہے اور وہ ہی ہوا میرے گاؤں کا کوئی بھی ویکتی کسی بھی منترہ لائے میں کسی بھی منتری کے پاس کسی جن پرتندی کے پاس عدیگاری کے پاس نہیں گیا کہ مجھے یہ چاہیے سبیس عدیگاری جن پرتندیوں نے آ کر بتایا کہ آپ کے گاؤں میں کیا ہوئے ہوتا ہے سکول نہیں ہے ایک ایک آدیس میں میرے گاؤں کے سرپنج کی چیئر پر بیٹھ کر وہاں کے سکشہ جتنا پیسہ چاہیے تھا اتنا پیسہ سرکار نے لا کر دے دیا آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اماندار ہوں اور کام کے پرتی اماندار ہوں اماندار ہی دو طرح کی ہے ایک تو اماندار ہوں اور ایک کام کے پرتی اماندار ہوں آج کا کام آج ہی کروں گا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑوں گا تب جا کر دیش کا بھلا ہو سکتا ہے سوہ عرب کی جنسنگ کیا ہے جڑ سے ختم ہو سکتی ہے کیا ہم میں یہ ججبہ نہیں ہے ہم یہ ججبہ لوگوں میں پیدا نہیں کر سکتے اور یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہو اور آپ کو کرنا پڑے گا ایک گاؤں کی ویکلانگ ویدوہ کمجور مائلہ کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو یہ کام کرنا پڑے گا کوئی کلم چلا کر کرے کوئی جادو اٹھا کر کرے کوئی کسی غلط چیز کا ویروت کر کے کرے پر کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تب جا کر ہمارا سمائے نکل گیا پچاس سال کی عمر ہو گئی پتہ نہیں کب چلے جائیں گے پر کیونکہ اس دنیا کو آپ کو جینا ہے اس لیے آپ کو کرنا پڑے گا یہ کام یہ دھرتی ہے اگر آپ چاہو تو اس کو سورگ کے روپ میں بھوگ لو چاہو تو نرک کر کے بھوگ لو یہی سورگ ہے اور یہی نرک ہے آپ اگر اس کو انجو کرو گے مسی سے جیو گے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو گے تو آپ کے لیے سورگ ہو جائے گا یہ اور دن پر روتے رہو گے کچھ ہی نہیں ہے مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا میں یہ نہیں کر سکتا میرے دیش کا نیتہ برسٹ ہے وہ برسٹ ہے وہ برسٹ ہے یہ دھرتی آپ کا نرک ہے سورگ اور نرک دونوں یہی ہیں آپ کس طرح سے جیتے ہو یہ آپ پر نربر کرتا ہے اور یہ کام کم سے کم میرے گاؤں کے لوگوں نے میرے گاؤں کی ماتر سکتی نے کیا ہے میرے گاؤں کی گریب مہلہوں نے کیا ہے آپ آ کر دیکھئے اس گاؤں میں کس طرح سے گریب لوگوں نے کام کیا ہے پورے ویسو کے سامنے گودھرانے ہوں اور وہ ہندوستان کے لوگوں نے کیا ہے آپ کے لوگوں نے کیا ہے آپ ہی لوگوں نے کیا ہے میں نے کیا ہے میری ماں نے کیا ہے میری گاؤں کی بہنوں نے کیا ہے میری بھابیوں نے کیا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے ہو کرنا پڑے گا میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں بہت سارے ہمارے کارکرام ہیں مجھے تو دھنیواد دیتا ہوں میں جو سٹوک کی ٹیم کو کہ آپ لوگوں کے درسن کرنے کا آپ لوگوں کو بات کرنے کا جو مجھے محقہ دیا ہے اور آپ لوگوں کے ماجین سے پورے ہندوستان میں ایک میسے دینے کا کام میرے ماجین سے آپ کے ماجین سے ہو اس کے لئے مجھے یہاں بلائیا بہت بہت دھنیواد جائے بھارت جائے ہند اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں